موسیقی 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 ہے جو بہت جہاں بھی پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس جگہ پہ سکتی پروائیڈ کرتا ہے ہارٹنیس پروائیڈ کرتا ہے تو سکلیارن کائما سیلز کے اندر لگنن امپریگنیٹیڈ ہوتی ہے جو اس کو سکتی پروائیڈ کرتی ہے یہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اور سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں پلانٹس کو اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم نے سکلیارن کائما سیلز کی ٹائپس پڑھنی ہیں اور ٹائپس کی شیپس پڑھنی ہیں اور ان کا فنکشن بڑھنا ہے اگر ہم ان کے نام ان کی شیپ کے لحاظ سے ذہن میں رکھیں ان کے نام سے ہمیں ان کی اگر شیپ کا ہم اپنے ذہن میں ایک اندازہ رکھیں تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ ان کی شیپ کیسی ہے اور یہ کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو آپ نے ذرا دھیان سے سمجھنا ہے فائبر ایکچولی کہتے ہیں دھاگہ نواز سٹرکچر کو تو دھاگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہوتا ہے لانگ لانگ شیپ اور اس کی اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ لی اس کو جج کریں تو وہ سیلنڈریکل ہوتا تھا دھاگہ لانگ اینڈ سیلنڈریکل شیپ فائبر سیلز ہوتے ہیں جو زائلم کے اندر زائلم ٹیوب میں پائے جاتے ہیں بندلز کی صورت میں یا پھر بندلز کی کیپ کی صورت میں پائے جاتے ہیں بندلز کیپ کا سٹرکچر بناتے ہیں کس کے اندر زائلم کے اندر فائبر نام سے ذہن میں رکھیں کہ لانگ اور سیلنڈریکل شیپ سیلز ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں زائلم کے اندر بندلز کی فارم میں یا بندل کیپ بناتے ہیں بندل کی کیپ لائک سٹرکچر اس کے اوپر بناتے ہیں جو ایک بندل ہے اس کی کیپ جو اس کے اوپر ایک کیپ ہوتی ہے اس کیپ لائک سٹرکچر کو بھی فائبر سیلز جنس کو ہم ٹریک آئیڈز کہتے ہیں یہ بناتے ہیں تو ان کے نام سے ان کی شیپ اور فنکشنز کو آپ یاد رکھیں سیکلر آئیڈز سکلیرم کائمہ کی طرح کا ہی لفظ ہے سیکلر آئیڈز جس کو آپ اگر کیا یہ یاد رکھیں کہ یہ ہارڈنیس پروائیڈ کرے گا اس کی جو لیندھ ہے وہ فائبر سے چھوٹی ہے اور اس کی برکنگ کیا ہے جب یہ ہارڈ ہے اس کا ظاہر ہے ایک کام تو ہوگا کہ یہ پروٹیکشن پروائیڈ کر رہا ہے اور پروٹیکشن سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو چاہیے ہوتی ہے جو پلانٹ کا فروٹ ہوتا ہے مینز کہ جو نٹ شیلز ہیں یا سیڈ کوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سیکلر آئیڈز پائے جاتے ہیں جو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور ہارڈنیس پروائیڈ کرتے ہیں اور فائبر سے یہ تھوڑا سے سمال ان سائز ہوتے ہیں تیسے نمبر پر ویسلز کی بات کرتے ہیں ویسلز کا دوسرا نام ہے ٹریکیا اور ویسل ہم انگلیش میں اور ویسے جنرل پڑھتے ہیں کہ ایک برطن نماز سٹرکچر ہوتا ہے ویسل کا تو ویسلز زائلہ میں پائے جاتے ہیں اور ایک پائپ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں جیسے ایک ویسل دوسرے سے اگر جڑتا ہے تو ایک پائپ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن آف منرلز وارٹر کا سبب بنتے ہیں ایک پائپ نماز سٹرکچر بناتے ہیں زائلہ کے اندر اور ٹرانسپورٹیشن آف میٹریل میں کام آتے ہیں ویسلز جنرل کا دوسرا نام ٹریکیا ہے سٹوڈنس اب ہم بات کرتے ہیں کولنکائمہ سیلز کی تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دے کانٹینز پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ مینز کہ کولنکائمہ ایسے سیلز ہیں جن کی سیکنڈری سیل وال پریزنٹ نہیں ہوتی یعنی ان کا پروپر سٹرکچر جو سیل وال کا ہوتا ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا پروٹوپلاسٹ کہتے ہی اس کو ہے کہ ایسا سیلز جس کے اندر پروٹوپلاسٹ پریزنٹ ہو مگر اس کے آوٹر سائٹ پر کوئی پروپر سٹرکچر پریزنٹ نہ ہو اس کے سیل وال کا اس کے اندر ایک آرزی سی ایک ہلکی سی پرائمری وال پریزنٹ ہوتی ہے اور بہت باریک سی اینگولر تھکننگ آف پریزنٹ ہوتی ہے جو ایک بالکل ایک نارمل سے سائز کی اس کے سائٹوپلاسٹ کے اردگرد ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کے لائٹ سٹرکچر کی وجہ سے یعنی وہ کوئی ایسا سخت سٹرکچر نہیں ہے کونل کائمہ سیلز کے اردگرد تو ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بندلز بنا لیتے ہیں ایک سیل دوسرے سیلز کے ساتھ مل کے بندلز لائٹ سٹرکچر بناتے ہیں اور دوسرے سیلز کے ساتھ ملتے ہیں بندلز لائٹ سٹرکچر بناتے ہیں کیونکہ ان کا آوٹر انوائرمنٹ سخت نہیں ہوتا بلکل ایک لائٹر سی پرائیمری وال ان کے پریزنٹ ہوتی ہے اس لیے ان کو پروٹوپلاسٹ کہا جاتا ہے اینگولر تھکنگ ہوتی ہے اینگولر تھکنگ بلکل دلکی سی ان کی جو پرائیمری وال ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے ان کے سائٹوپلاسٹ کے اردگرد اور اس وجہ سے ان کے نرم سٹرکچر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گروپ بناتے ہیں گروپ لائک سٹرکچر بناتے ہیں کونل کائمہ سیلز اسی وجہ سے جو یونگ پلانٹس ہوتے ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی سٹیم میں پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کی سٹیم کا اوپر والی لیئر کو ہٹائیں تو اس کے نیچے فوراً بعد کونل کائمہ سیلز کی لیئر پریزنٹ ہوتی ہے جو بندلز کی فارم میں ان یونگ سٹیمز کی اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اسی اپنی نرمی کی وجہ سے ان کا سٹرکچر کونل کائمہ سیلز کا الاسٹک نیچر ہوتا ہے اور جیسے جیسے پلانٹ کی گروتھ بڑھتی ہے اسی طرح ان کی ایلونگیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے یہ اپنے سائز کو ایلونگیٹ کرتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے سٹیم کا سائز بڑھتا ہے تو یہ ہے کولن کائمہ سیلز اور یہ تھے سکلین کائمہ سیلز اس کو ایک دفعہ ریوائز کیجئے گا اپنی بک سے امید انشاءاللہ آپ کو اکلیر ہو جائے گا اگر آپ کا اس کے کوئی کرسن ہوا تو ضرور پوچھے گا سائم چوزاد کو جاز دیجئے اللہ حافظ